اللہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ اور ہر لائن ایک لائن کے جواب میں ہزانے ہی ہزانے چھپے ہیں جو اس میں غوتہ زن ہونے میں دیر کرتا ہے یا محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہماری نظر میں ہمارے اوپر اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کو جوابوں کو اور سنتوں کو صحیح طریقہ سے سوال تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمائے بردار بننا چاہتا ہوں جواب تھا کہ فرائز کا احتمام کرو اب میری سوچ کے مطابق میری اکل کے مطابق دنیا داری کے مطابق سوال تھا کہ اللہ کا فرمائے بردار بننا چاہتا ہوں جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین کے فرائز کا احتمام کرو لیکن حضور نے فرمایا فرائز کا احتمام کرو دین کے نہیں فرائز کا احتمام کرو یہ جواب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو مجیسوں کے لیے ایک بہت بڑا علم ہے وہ کیسے اگر کہا جاتا کہ دین کے فرائز ادا کرو تو پھر روزہ زکاة نماز حج کلمہ بس ختم یہی فرائز ہے جی دین کے انہی کے میں سے فرائز نکلیں گے سارے لیکن کہا گیا فرائز کا احتمام کرو مطلب اگر تم بیٹے ہو تو بیٹے کے فرض ادا کرو باپ ہو والدین کے فرض ادا کرو اور اگر تم بھائی ہو بہنے ہو جو بھی تم رشتہ تم پر فرض ہوتا ہے اس کے فرائز احتمام کرو فرائز ادا کرو پھر تم اللہ کے فرما بردار بنوگے دین کے کہا جاتا تو صرف دین کی بات ہوتی جب فرائز کی بات ہو رہی ہے تو صرف فرائز کی بات ہو رہی ہے تو دین بھی ہے دنیا بھی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے نمازی ہیں لیکن اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فرما بردار ہیں یا کیا فرما بردار بن سکتے ہیں جواب نہیں اور اگر آپ اچھے حاجی ہیں لیکن فرما برداری نہیں ہیں اپنے اولاد میں اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے اخباب کے لیے اپنے ملازمین کے لیے اپنے ماتحتوں کے لیے تو پھر بھی آپ فرما بردار نہیں ہو سکتے اگر آپ اچھی زکاة دیتے ہیں لاکھوں کروڑا روپے کی زکاة دیتے ہیں لیکن اگر وہ زکاة دیتے ہوئے یا آپ کے اندر وہ ساری چیز پائی نہیں جاتی جس میں عدب ہو زکاة دیتے ہوئے دائیں ہاتھ دی جائے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے فرائز کے اندر کے فرائز بھی ادا نہ ہو تو پھر بھی آپ فرما بردار نہیں ہو سکتے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے فرما برداری کا اپنے اوپر لیبل لگوانا ہے تو جو فرض ادا کرتے ہیں اس فرض کے اندر جو فرض ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے یوں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یقینی طور پر آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو بس اتنے ہی کافی تھا لیکن نہیں نہیں نماز کے اندر کے فرائز بھی فرائز ہیں وہ کیا ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ امام کی پیروی کریں اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اپنے اوپر ادھر ادھر کی بجائے دیکھنے کی بجائے نماز پر غور کیجئے جی ہاں اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے اگر آپ نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد دائیں طرف دیکھیں بائیں طرف دیکھیں دنیا سے ادھر بات کریں ادھر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں آپ کا بھی جواب یہی ہوگا نہیں تو پتہ یہ چلا کہ فرض کا فرض ادا کرنا اس فرض کے اندر کے فرائز بھی ادا کرنے ہوں گے اس لیے یہ جواب صرف یہ کہ فرائز کا احتمام کرو یہ جواب ہمارے لیے اتنا زیادہ علم والا ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو بھی دیکھنا ہوگا جو ذمہ داری ہیں ہم پر ہیں اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے فرض بیوی کے فرائز کیا ہیں کیا حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہوں گے جو ہم پر فرض ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہوں گے اور اگر ہم بھائی ہیں تو جو فرض ہم پر ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے اگر ہم بیٹے ہیں تو اپنے والدین کے جو فرض ہیں جو فرائز ہیں جو حقوق ہیں وہ جو ہم پر فرض ہو چکا وہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر یہ نہیں کر پا رہے تو ان فرائز میں سے ہم کٹوٹی کروا رہے ہیں جی ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ جی میں پانچ وقت کا نمازی ہو روزے رکھتا ہوں زکاة دیتا ہوں حج کر کر آ گیا ہوں تو بس ٹھیک ہے جی تو معاملہ تو حال نہ ہوگا جی ان فرائز کے ساتھ یہ فرائز بھی ادا کرنا ہم پر فرض ہے تو ان فرائز کو ادا کریں گے تو فبری اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائیں گے اس لمحے فکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ کیا ہم فرائز کا احتمام کرتے ہیں پہلا سوال نماز پڑھتے ہیں اگر ہاں تو مبارکو آپ فرضوں میں سے ایک فرض ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ مالدین کے فرما بردار ہیں تو مبارکو آپ بہترین سیڈی چڑھ چکے ہیں فرما برداری کی اور اگر اس کے ساتھ آپ ایک شوہر ہیں والد ہیں والدین ہیں جو بھی آپ ایک رشتے میں منسلک ہیں جو آپ پر فرض ہو چکا وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دین کے اندر ہیں تو انشاءاللہ العزیز گھبرائیے مت آپ اللہ کے فرما بردار ہیں انشاءاللہ العزیز اسی کے ساتھ اجازت آتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ